موسیقی سالانہ جشن عظمت پنجتن پاک رضی اللہ تعالی عنہم پتچیسوہ سالانہ جشن عظمت پنجتن پاک کا اخیدت و اعترام سے انخواد کیا گیا مذکرہ جشن المعروف صوفی علی بابا نے جشن عظمت پنجتن پاک مناقض کرتے ہوئے سرکردہ علم اکرام نے خطاب کیا اس جشن کا احتمام درگاہ حضرت بابا یتیم شاہ ولی خادری برقی چوک ناندر میں کرتے ہوئے نیاز پنجتنی پاک کا بعد نماز مغرب احتمام کیا گیا سرکردہ علم اکرام کے خطابات ہوئے سیر سر پرستی بر سقیر کے ممتاز عالم دین وپیر کامل عارف باللہ آل نبی اولاد علی حضرت الحاد صوفی سید مرتضی علی شاہ حسین خادری جستی علی افتخاری المعروف افسر پاشا حسین جامع سلاسیل سجاد النشین حضرت قاجہ سیشمچ الدین غازی قبلہ عثمانباد زیر صدارت شخ المشائخ شہنشاہ معرفت بیر کامل عارف باللہ عطائے فضل اللہی پنجتن پاک رضی اللہ عنو حضرت خاجہ غوث خان خادری جستی علی افتخاری فضل اللہی پنجتنی المعروف صوفی غوث خان خادری جامع سلاسیل بانی خان خواہ پنجتن پاک رضی اللہ عنو و دارلوم پنجتنی مرتضی علی ادگارو نمراحل سنادیڑ تیرے حمایت حضرت خاجہ شاہ محمد میتاب جستی کربلائی حیدرباد الدای حقیر الفقیر حضرت محمد علی خان خادری جستی علی افتخاری فضل اللہی پنجتنی المعروف صوفی علی بابا جامع سلاسیل جانشین خان خواہ پنجتن پاک رضی اللہ عنو و دارلوم پنجتنی مرتضی علی ادگارو نمراحل سنادیڑ زیر نظامت حضرت حافظ غلام سرور خادری رضوی صدر مدرس دارلوم پنجتنی مرتضی علی قرآن کلام پاک حضرت سید نور الحسنین جعفری علی افتخاری پنجتنی المعروف صوفی علی بابا نے جشن عظمت پنجتن پاک کے عین خاد میں سرگرم کردار ادا کیا اچھی لگی ہم مفقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی اور ناز کر توں اے حلیمہ سرور کونین پر ناز کر توں اے حلیمہ سرور کونین پر گر لگی اچھی تو تیری گر لگی اچھی تو تیری چھوپڑی اچھی لگی چھوپڑی اچھی لگی جس نے محمد مستفا قدود پلایا گر لگی اچھی تو تیری چھوپڑی اچھی لگی یہ تو شیر پڑا ہوں یہ میری تمنہ نہیں ہے بلکہ کرسیوں پر بیٹھنے والے ان حضرات کی بھی ہے یہ جو سب بیٹھے ان سب کی تمنہ ہے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مجھ سے اگر کسی کا بیر ہے تو بیر کو سائیڈ میں رگیں ذکر احمد مختار کر رہا ہوں احمد مختار سلی مجھ سے کسی کا ذات دشمنی ہے تو اپنے سائیڈ پر آگے یہ شیر جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ کسی کی تمنہ ہے وہ یہ ہے میں نہ جاؤں گا کہیں بھی جنہوں ہم نہ جائیں گے کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در علی کا چھوڑ کر مجھ کو میرے مصطفہ کی مجھ کو میرے مصطفہ کی سادگی اچھی لگی مولا 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 میری کشتی پار لگا دینا آپ ہی پڑتا ہے ہم سب کی کشتی پار لگا دینا ہم سب کی کشتی پار لگا دینا مولا تم نے سنی فریاد سب کی تُو نے مدد کی بند ہوگی اب میرے بھی سن لو پہر قدا مولا مولا اب میرے بھی سن لو پہر قدا مولا میری کشتی پار لگا دینا میرے کشتی پار لگا دینا حق نے تمہیں تلوار اتا کی حق نے تمہیں حق نے تمہیں حق نے تمہیں تلوار اتا کی دخترتی پیغمبر نے حق نے تمہیں تلوار عطا کی دختر دی پیغمبر نے ہے تم پہ فدا محبوب خدا مولا ہے تم پہ فدا محبوب خدا ہے تم پہ فدا احمد کا خدا میرے کشتی پار لگا دینا میرے کشتی پار لگا دینا حضرت بھی گواہ ہے مہنجر میں کوئی ہے نہ ہے کافی لوگ دیں گے آپ اس کی زمانت حضرت کروڑا سام خطلا حضرت یہ حضرت بڑے میں گواہ ہے کروڑا سے چاہنے سے پہلے میں کیا تھا اور اب کیا ہوں کس چیز میں چیز میں چیز میں ہر چیز میں دامے جرم میں سخم میں آتامے نظر کرم میں کچھ بیماری کے ممتلہ تھا کروڑا جا کے آنے کے بعد اس سے بھی شکمدوشی ہوئی اور پاکیل پرز تھا وہ ہو گیا شہرہ سوڈا کا اٹھنا کرم ہو گیا وہاں سے آنے کے بعد جناب مولا کے کائنات کے پیرہن کا حصہ آتا ہوا امام حسین کے پیرہن کا حصہ آتا ہوا امام حضرت لابیدین کے پیرہن کا حصہ آتا ہوا گیارہ اماموں کے پیرہن کا حصہ آتا ہوا امام حضرت لابیدین کے پیرہن کا حصہ آتا ہے محبوب بے قدا میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دینا یاری 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 سید شہدہ امام حضرت صلات و سلام درود پڑھیں محمد علیہ وآلہ 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 محمد علیہ وآلہ 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 یہ گلچیں بچھوڑیں گلستہ بچھوڑا خرما بھی جلا ساما بھی لوتا یہ گلچیں بچھوڑیں گلستہ بچھوڑا بہشتے بری میں مقاب بن رہا ہے بہشتے بری میں مقاب بن رہا ہے میں ویرا نہیں ہو بس آیا گیا ہو مجھے کو فغالو مصافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہو بھلایا گیا ہو number ofENTE ناس عنہ وآلہ 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 مجھے общем ناس یا ایوہ اللہ contracted سیدنا جد دل حسن والن حسن والن وسلم سلام اور سلام علیکم یا رسول اللہ سلام اور سلام علیکم یا حبیب اللہ سلام اور سلام علیکم یا نبی اللہ و علیہ وعدہ کہ یا السلام علیکم یا خیرہ خلق اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیکہ و صلی اللہ علیکہ و صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو دنیا میں خبر میں اور حشر کے دن کام آئے اور وہ یہ کہ اللہ بے سوا کوئی لائقہ عبادت نہیں وہ ایک ہے اس کی ذات میں اس کے صفات میں اس کے افعال میں اس کے ارادے میں اس کے خوبت میں اس کے خدرت میں اس کی طاقت میں اس کا کوئی ساتھی وہ شریک نہیں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ہم آلے اور آپ کی آقا و مولا حضور قرنور شافع یوم النشور مکی سردار و مدنی دالدار دلشن حسدی کی اولی فصل بہار نائم پروردگار ہماسیوں کے کفیل صاحب جبرائیل ساقی قوسر و سلطبین فخر آدم و بنی آدم نور مجسم سرور عالم آقا ہے نامدار حضرت سیدنا و مولانا ابو الخاسم محمد مصدقی احمد مجتبا محمود مربوظہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے آخر رسول اس کے برگزیدہ بندے و تمام علمین کے سردار ہیں اللہ تعالی حضور پر حضور کی اولاد نمجات پر حضور کی آل مقدس پر حضور کی اصحاب پر صبح خیانت تک اولیاء کاملین پر عارفین پر صالحین پر اور حضرت سید السالات منبع کرامات سید شمس الدین خادری المعروف یتیم شاہ ولی رحمت اللہ تعالی علیہ پر جن کے دامن کرم میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بلندہ اللہ حرمت برکت ناظر فرماتا ہے آئیے خبز کے مستقل کا آغاز ہو نبی و آلِ نبی پر پوری اخیلت و محبت کے ساتھ ایک مردمان نظرانہِ درودِ پاک پیش کریں پڑھئے درودِ پاک اللہ حمد سلام 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 جتنے کم اتنے اہم جتنے کم اتنے اہم جتنے زیادہ اتنے بے پاک جو ہمارا تو اقید آئیے ہے ہزاروں میں بہتر سن سے تسلیم و رضا والے سجد صاحب ہزاروں میں بہتر سن سے تسلیم و رضا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے اور یہ نعرہ ہرکا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا یہ نعرہ ہرکا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے اور دوائے درد ایسیاں ملتی ہیں تو بس ان کے درد سے ملتی ہے زمانے میں یہی مشہور ہے دار و شفاہ والے اور کانجے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں تر بلا ہو آئے برادان اسلام آج یہ پچیسوہ جلسہ عزبت پنجت میں پاک فیدانے آگیا اللہ زیر زر پرستی رہبر شریعت پیرے طریقہ گلے گلدار حسینیت حضرت سوفی سید مرکتہ علی حسینی المعروف افسر پاشا صاحب پبلہ سجادہ نشیر حضرت سیدنا شمط الدین غازی رحمت اللہ تعالی رحمت اللہ تعالی اس دلزے لے پاک چشپی اور خانری افتخاری جانو سراسل بانی خانقہ ہے پنجتن ہے پاک ان بابرکت مخدس نفوس کی سرپرستی میں یہاں سجد صاحب ان افتخار ہے جس کے نگرانی پیرے طریقہ حضرت سوفی علی بابا چشتی اور خادری افتخاری جانو جنمی سراسل طریقہ فرما رہے ہیں انشاءاللہ تعالی موضوع کے لحاظ سے اس عزیم سمندر سے چند خطریں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا بارش ہو رہی ہے برسات ہو رہی ہے یہ بارش تو بارش نہیں ہے یہ بارش یہ آپ کی امتحان کی بارش بارش ایک وہ دن کا حسین کے چہنے والوں پر پانی بند تھا میدانِ کرگو بلا میں داوی سجدار کا لشکلِ جراد اور یہاں پرانت پر ٹھڑا ہوا تھا پانی کو بند کر دیا گیا دین دین تک آلِ رسول ہورادِ علی پنجدنِ پاک کا گھرانا پیاسا رہا اور یقیدنا ہنجار کی فوج پانی لاکر باہر پھیکتی اور بتا کر کہتی کہ پوری دنیا بھی اگر حسین پانی بن جائے ہم کجھے اور درے احضر بیت کو پانی نہیں دیں گے پانی کو بند کر دیا گیا پانی نہیں بسا کر بنا میں بارش نہیں آئی کر بنا میں بیٹے نبی پاک کے کیا سے رہے شہزادیم کیا سیر رہی یہ نہ سمجھنا کہ پانی کو درستے تھے بلکہ لبے فراد ان کے سنمِ مبارک تک پہنچنے کو درستا وہاں دلائے گا شاہر کہتا ہے حیرہ ہوں جہاں میں کیوں آیا پانی حیرہ ہوں جہاں میں کیوں آیا پانی دریا میں بھی کس طرح سمایا پانی اے اب تُو ہمار سان بر سے تو کیا شبیر نے پتے دھر نہ پایا پانی شرمیدہ شاہِ کر بلا ہے پانی شرمیدہ شاہِ کر بلا ہے پانی کیا فیض سے محروم رہا ہے پانی گرتے ہیں جو چشم سے آزو ثابت یہ ہوا گویا نظروں سے گر گیا ہے پانی گویا نظروں سے گر گیا ہے پانی تو بیٹھنا ہوں میں بیان جاروں گا آپ سنیں گے جگہ آلِ محمد پنچتہ پاک کا سکر سنیں گے اللہ امی ولی سید و سادات کی بارگاہ میں یہ وظیم درگاہ ہے یہ وظیم آستانہ ہے یہ ممبع برکات قیود و برکات کا مرکز ہے کہ اسی آستانے سے آج سے دو 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 دار قبل حضرتِ قاضی ابو محمد شجاوتین فاروقی جو قاضی تھے صدر قاضی تھے اس خاندار کے اس الہہِ ناندیڑ کے ان کے پاس اولاد نہیں ہوئی تھی ان کی اہلیہِ مہدرامہ بے اولاد تھی تو مارکنی نے اہلیہ میں کیا کیا چلد بھل لیے اور کہا لے جاؤ لے جا کر حضرت کی خدمت میں پیش کرنا اور کہنا آیا مجھے اولاد ہوگی کے نہیں ہوگی؟ کیا مجھے اولاد کی خوشی ملے گی کے نہیں ملے گی وہ نوبرانی وہ قد لیے حضرتِ یتیم شاہ رحمد اللہ علیہ کے قدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا جو حضور والا میری مالک نے سلام بیش کیا ہے اور عرض کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں جرام روشن ہوگا کے نہیں ہوگا؟ اولاد ہوگی کے نہیں ہوگی؟ ہمارا قاندان کا انام چلے گا کے نہیں چلے گا؟ جسی آستانِ عالیہ میں جاران فرمانے والی اور عظیم تھا جسے دنیا یتیم شاہ کہتی ہے یتیم نہیں ہے یتیموں کا والی ہے یتیموں کا ترپرد ہے یتیموں کا آقا ہے یتیموں کا مولا ہے حضرتِ شبط الدین رحمت اللہ علیہ نے اپنی زبانِ فائدہ ترجمان سے فرمایا وہ زبان کہ گفتہ ہے وہ گفتہ ہے کہ اللہ حضرت جرچہ حضرت میں عبداللہ بول کیوں کا بولنا اللہ کا بولنا ہے داہر میں تو بندہ دکتا ہے لیکن بولنا اللہ کا بولتا ہے سوائے حضرت زبان کھلی اور کہا جاؤ اپنی مالیتی کو پشکو بریدو اللہ کا ولی جب آنکھیں بند کرتا ہے ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو ادھیرہ ہوتا ہے اللہ کا ولی آنکھیں بند کرتا ہے تو رحمت حفوظ دل جالے حضرت اللہ کے ولی نے آنکھیں بند کی اور کہا جاؤ جا کر اطلاع دینا جا کر خبر دے دینا تیری مالکنی کو پتا دینا کہ تیرے گھر میں اللہ تعالیٰ کے خضر و قرم سے بیٹا ہوگا بیٹا پیدا ہونے والا ہوگا اور صرف بیٹا نہیں ہوگا کہ نگاہِ ولی ہے کہ کیا ہونے والا ہے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو نہیں معلوم بیٹوں میں کیا تھا تفسر اللہ و آز اللہ اس کے درگے یا جدد بیا پیٹے اس درگے ولی کی شان بتا رہا ہوں اس مقام و مرتبہ بتا رہا ہوں تیتیم شہرمت اللہ رہے کا فرمایا بیٹا ہوگا بیٹا کیسا ہوگا بیٹا آج میں دین ہوگا بیٹا حافظِ قرآن ہوگا محافظِ علومِ فرخان ہوگا آسائے عمل نہیں ہیں ابھی پیٹھ میں نہیں ہے بچہ بتا رہے کہ بچہ پیٹھ میں آنے والا بھی ہے آنے کے بعد جب بڑا ہوگا حافظ بھی بننے والا ہے آجم بھی بننے والا ہے محافظِ قرآن بھی بننے والا ہے جہاں کر اوکرانی نے کہا کہ حضرتِ عیتیم شاہ نے اطلاع دیتی ہے کہ بیٹا ہونے والا ہے اور عالمِ دین ہونے والا ہے حافظِ قرآن ہونے والا ہے محافظِ علومِ فرخان ہونے والا ہے اور مالکنی نے بڑے خوشی کا اظہار کیا اور چار ربی اُتھانی کیا رکھوں چٹکو حضرتِ عبو محمد شجاوتین فاروقِ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں حضرتِ امام انواراللہ فاروقی کی ولادتِ با سعادت ہوئی اسے دنیا شیخ الاسلام عارف اللہ عاشقِ رسول اللہ حقائقِ آقا مارکتِ جستگاہ استاذِ سلاتینِ تکن انواراللہ فاروقی کے نام سے جان دی جانے نظامیہ اور اہندوستان ہی نہیں عالمِ اسلام میں ایک اسین مدد ساتھ سمجھا جاتا ہے اس مدد سے کہ فاؤنڈر انواراللہ فاروقی کو صدقہ ملا ہے جو اسی بارگاہ سے ملا ہے یہ ہے یقین شاہ رحمت اللہ یہ ان کا آستانہ ہے کہ جہاں سے فریدھ پانے والا زمانے کا امام بن کر نکلا جہاں سے نکلنے والا سلاتین کا اصطات بن کر نکلا اسے دنیا شیفر اسلام کہتی ہے آئیت جمعہ کہتی ہے کسی آدمی کا نیک ہونا متقی ہونا اچھا ہونا اس کو جنت میں جانے کی جو ہے گارنی دیتا ہے زمانت دیتا ہے ہتاروں عالم ہوتے ہیں ہتاروں نیک لوگ ہوتے ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں تو جنتی ہوتے ہیں لیکن انواراللہ فاروقی وہ ذات ہے بانی جامع نظامیہ اور ذات کا نام ہے تو اس کا صرف جنتی ہے بلکہ جتنے لوگ اس کے دامنے کام سے بابتہ ہو گئے کتو جنت میں جا رہا ہے ہتاروں ہم نے ساتھ جنت میں جا رہا ہے نہیں ہاں اس ساتھانے پر میں اس لئے آتی روا بڑی خوشی ہوئی جب کون آیا دوسری صاحب کا کہ نانکڑ آنا ہے تب ہی مجھے معظم نہیں تھا کہ ساتھانے میں یہ محفیل رومنے والی ہے جب انہوں نے جو ہے بھی جایا کو جب میں نے نام دیکھا یہ تیم سے حضی رہتنے جالے گا کہ بڑی آنسوٹی میری گئی سالوں سے زمان نہ تھی کہ حضرت کی بائرہ میں حاضرت دو اور حضرت کی داستانہ بوسی کرو حضرت کی جہے چادر مبارک کو چومو کہ کئی سالوں سے جب سے میں نامان اللہ خاروخ ان کے حالات پڑے ہیں تب سے حضرت کا نام نہ شکن کر میرے سہن پر جب بیٹا ہوا تھا اور اللہ رب العزت نے ہمارے عدی بابا کو ذریعہ بنایا کہ ان کی وجہ سے مجھے اس آستانے میں حاضر ہونے ہی کہنے ہی بلکہ بیان کرنے کا اللہ نے موقع آتا فرمایا شریف عظیم آستانہ انشاءاللہ انشاءاللہ آمین اللہ سلامت رکھیں صلی اللہ جاری رہے اور ہم سب بہے خیر چلے آئیں ابھی تنگیزی کریمان کے بعد اصل موضوع پر آتی ہی جس نہ ہو سکے میں انشاءاللہ 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 خلی اور عباس کے انفاظ میں آپ سے بھولنے کی کوشش کروں گا آج ایک ایسا ماخوز بنا دیا گیا ہے کہ جو اہل بیت کا ذکر کرتا ہے جو بارا اماموں کا تذکرہ کرتا ہے جو آل احبا کا ذکر کرتا ہے جو خوابی کسان کے بارے میں کہتا ہے لوگ اس کے اوپر سنگلے دیں گے یہ شیاء ہے یہ عراب ہوتی ہے یہ عام بات ہو گئی ہے ہمیں نہ ان لوگوں کی باتوں کو سننا ہے اور نہ اس کے اوپر ترکان کرنا ہے ہمارا ایمان و عقیدہ تو یہ ہے نبی و آل ایم نبی کی محبت کل بھی میں آرے ایمان تھی اور آج بھی میں آرے ایمان ایمان کا بہمانہ اہل ایمان کی محبت بنجتن پاک کون سی ساتھ کیا شان ہے چند و آمیات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہوئے انشاء اللہ تعالیٰ تطریب کو سمیٹوں کا محفید سماعت کا بولیگام بھی ہے اور باہی سیتے سلسلے چشتیاں سے بابستہ ہونیں گے یہ ہماری روحانی مزاہ ہے اور ہمارے پاس تو یہ سلوک کے لیے اللہ کی منزلیں تطریب کرنے کا طریقہ آئے جن چشتیاں سے سلسلے میں سماعت کی جو بڑی اہمیت ہے ایک عیدہ عنوان ہے کہ تبیہ نشاء اللہ تعالیٰ سوسی صاحب اگر یاد کریں گے تو جو ہے نشاء اللہ تعالیٰ جس بر بھی جو ہے یہ جو ہے میں بیان کرنے کی صادق حاصل کروں گا تو پنجتنے پار کا زدر کرتے ہیں سمجھ میں آئے دل کھول کر جو اہدار دیتی ہے اور سبحان اللہ تعالیٰ دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا دشتے بلا کو عرش کا بلاوں کا جو بڑھ تھا جنگل تھا دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کے نجینہ بنا دیا ضرورت نے تھا ہر ذرے کو نجف کے نجینہ بنا دیا تو انہیں حسین مرنے کو زینہ بنا دیا دونے حسین امرنے کو جینا بنا دیا اور دیکھو سنو ہی نبی شمس علی چاند ستارے ہیں حسین ہی نبی شمس ہی نبی شمس دوسرا شکر تو مشہور ہے پہلا شکر تو سنا رہا ہوں میں آپ کو پہلا شکر تو کمرو واقع ہیں ہی نبی شمس علی چاند ستارے ہیں حسین اور یا رسول اللہ آپ قرآن ہیں تو قرآن کے پارے ہیں حسین آپ قرآن ہیں تو قرآن کے پارے ہیں حسین پہلے انسان کو بیدہ تو ہو دے تو پھر تو ہر قوم مقارئے کی ہمارے اور کہا انسانیت کی شام پنڈیت گوکینات امن وہ کہتے ہیں سبب حاصل کرنا چاہیے نام نیہاں مسلمانوں کو امن چراغ خاندان نبوی گل ہو کے بھی روشنی دیے جاتا ہے اور کہا انسانیت کی شام بنا میں حسین ہے پھر جوکینات نے کہا انسانیت کی شام بنا میں حسین ہے یعنی بہت بلند مقام حسین ہے یعنی بہت بلند مقام حسین ہیں رکھونا رائے ہم میں کبھی جانتا عزیز اے مومنوں سنو یہ قیام حسین ہیں اور کافر کوئی کہے تو کہے امن کو مگر کافر کوئی کہے تو کہے امن کو مگر اس کے جگر میں یاد امام حسین ہے اور کور مہنس سنگھ بیلی نے کہا زندہ اسلام کو کیا تمہا یا حسین بن علی زندہ اسلام کو کیا تمہیں حق و باطل لکھا دیا تمہیں جی کے مرنا تو صبح کو آتا ہے مر کے جینا سکھا دیا تمہیں مر کے جینا سکھا دیا تمہیں اور پنجتہ نیپاس کیا ساتھ مولا ہے علی کو فادہ ہے بدر و ہنائن کہتے ہیں حسن کو نور شہر مشرقائن کہتے ہیں وفا کی آخری منزل کا نام ہے ابباس وفا کی آخری منزل کا نام ہے حباس کمالِ سبر و رضا کو حسین کہتے ہیں کمالِ سبر و رضا کو حسین کہتے ہیں اور کہا این سے این آنکھوں کو کہتے ہیں جو مانی ہے تو مانی ہے این سے نور این کو دیکھا این سے نور این کو دیکھا خلپ زہرہ کے چین کو دیکھا اور جب نکیر این نے مجھے گھورا میں نے مڑ کر حسین کو دیکھا اور یا خدا نور این رہنے دیں یا خدا نور این رہنے دیں دونوں عالم کا چین رہنے دیں چھین نہ ہو تو چھین لے سب کچھ دل میں عشقِ حسین رہنے دیں دل میں عشقِ حسین رہنے دیں اور کہا دنیا میں بے مثال صداقت حسین دنیا میں بے مثال صداقت حسین کی دنیا میں لا زوال شہادت حسین کی رحمت گناہگار ہوں لیکن میرے لیے پروانہ خلد کا ہے محبت حسین پروانہ خلد کا ہے محبت حسین کی نبی والے نبی کی بارگاہ میں گفا باوازِ برندرود کا نظرانہ پیش کریں اللہ بات کرنی ہے بندیتن کی بات کرنی ہے مولا اے کائنات کی بات کرنی ہے سجدہ کی بات آہرہ کی بات کرنی ہے حسین مجتمع کی بات کرنی ہے حسین شہید دشتے کربلا کی بات کرنی ہے آلے عبا کی اور میں بات کرتا رہوں گا اور آپ اس کو سمیٹھتے رہیں اپنی سماعتوں میں محبت کرتے رہیں واقعہ یہاں کا نہیں ہے واقعہ وہاں کا ہے ذکر یہاں کا بات اس وقت کی ہے پنجتن پاک کا معاملہ کیا ہے ان کی شان کیا ہے ان کی عظمت کیا ہے ان کا مقام مرتبہ کیا ہے ہم جیسے ہزاروں لوگ بھی زندگی بھر بھولتے رہیں دریاں میں سے ایک کترہ بول نہیں سکتے وہ پنجتن پاک ہیں ذکر ہے وہاں کا حضرت امام جعفر ساتح علیہ السلام روایت کرتے ہیں کاندار نے نبوت کے چشم جراغ صادقِ آلِ محمد ہیں بارہ اماموں میں سے ایک امام ہیں وارثِ روحانیتِ مصطفیٰ ہیں حضرت امام جعفر ساتح جن کے نیاز گھر گھر کی جاتی ہے باپیز رجب کو کونٹوں کی فاتحہ جن کی دلائی جاتی ہے وہ امام جعفر ساتح نے فرمایا ہے وہ امام جعفر ساتح رابی ہے امام نے فرمایا اللہ نے آدم کو بنایا اللہ نے حفر کو بنایا دونوں کو جنت میں رکھا آدم و حفر جنت میں ہیں ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں وہاں کا ذکر ہے مقام خورب کا ذکر ہے جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک تخت مبارک پر آدم بھی ہیں حفر بھی بیٹھے ہوئے ہیں حضرت جبریل امی آئے اور کہا کہ اے آدم و حفر اللہ نے حکم دیا ہے آج میں تمہیں جنت کی سائر کراؤں گا آج میں جنت کی سائر کرانے کے لیے جاؤں گا آدم و حفر اٹھے اور حضرت جبریل کے ساتھ چلپڑے جنت کی سائر کرنے کے لیے اور یہ بہت روایت جو بیان کر رہا ہوں کسی شیاں کی روایت نہیں کسی راسی کی روایت نہیں کسی دفسیلی کی روایت نہیں یہ اہل سنجمات کا بہت بڑا مطابر عالی میں دین ہے جس کے دنیا مہدی سے دکن عبداللہ شاہ صاحب تکانہ شباندی کہتی ہاں اوزارت کی روایت بیان کر رہا ہوں جس کی علمی شاہ مسلمہ ہے دنیا مانتی ہے مہدی سے دکن مہدی سے دکن نے لکھا حضرت اے آدم و حفر اٹھے جنت کی سائر کے لیے ایک بہت بڑا قبا دیکھا بہت بڑی کمت دیکھی جس کے اندر بہت بڑا تخت رکھا ہوا ہے یہ جوہ حرا سے مرصہ ہے اس تخت کے اوپر ایک تصویر رکھی ہوئی ہے پوڑو رکھی ہوئی ہے تصویر رکھی ہوئی ہے شبیح مبارک سے کہتے ہیں شبادد سے کہتے ہیں تصویر رکھی ہوئی ہے نیایت حسین و جمیل جاہا جس کے بس بیان نہیں کیا جا سکتے جس کی خوبیوں کو گنا نہیں جا سکتا جس کی عزمت دوشان بیان نہیں کیا سکتی آدم مہنوے حیرت ہو گئے ہوا مہنوے حیرت ہو گئی یہ کون اتنی حسین و جمیل تصویر ہے یہ کس کی تصویر ہے یہ کس کی شباہد ہے خوزنو جوان جس کے چہرے سے ٹپک رہا ہے جو دو نواد جس کی عداوں سے گر رہا ہے آدم محبہ دیکھتے رہے حسین و جمیل تصویر تخت پڑا ہے اور اس کے خوشنس کے کیا ہے وہ بیان کی سکتے اوپر بہت بڑا تاج ہے گلے میں ہار ہے اور دونوں کانوں پر جن کے ہیں حضرت آدم محبہ نے کہا کہ اے جبرائیل یہ کون ہے یہ کس کی تصویر ہے حضرت جبرائیل نے کہا یہ سجدہ تجبہ تاہرہ بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہہ کہاں یہ شبیح ہے مبارک فاطمہ مدر رحمد رسول اللہ ہے اور کہاں جانتے ہیں اور اس کی خطوصیت اس تصویر میں کیا بتایا جا رہا ہے کیا تاہر کیا جا رہا ہے آدم محبہ نے کہا کیا تاہر کیا جا رہا ہے حضرت جبرائیل نے کہا یہ جو سر پر تاج ہے یہ تاج ان کے والد جناب محمد رسول اللہ کی مثال ہے ان کے جلے میں جو ہار ہے یہ ان کے شوہر نامدہ مولا کائنات صد اللہ الغالب مغلیل اجائب والغرائب امام المشارع سے بل مقالب مطلوب اکن مرطالب حضرت سیطان علی ابن بطالب کرم اللہ تعالیٰ وچھو کریم اگر جو دھنکے ہیں تو دو گامہ میں لگے ہوئی ایک حسن مجھتبان ہے سلام نے ایک حسین شہید تشکل کرنا ہے کہ آدم اپنے سر کو اوپر کرو آدم علیہ السلام نے سر کو اوپر کیا نگاہ اٹھائی تصویر کے اوپر لکھا ہوا ہے کم جب تدرق سے لکھا ہوا ہے کسی کاتب نے نہیں لکھا کاتب تقدیر نے لکھا ہے چوبیس ماہ سال ہے اور میں جو اس جلسے کو پنجتن پاک کے یادی پنجتن پاک کے نام سے مناتا ہوں اور میں بیان میں بتا چکا ہوں کہ میری چھوٹی سی عمر میں گیارہ سال کی عمر میں اللہ خود میرا عاشق ہوا اور پنجتن پاک کے وسیلے سے اپنا بھید مجھ پر ظاہر کیا ہے میں نے گیارہ سال کی عمر میں اللہ کے بھید کو خود میں جانا اور پہچھانا اللہ خود فرما رہا ہے انسان میرا بھیدی ہے میں اس کا بھیدی ہوں اس لئے یہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ موسیقی